وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دونوں جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے کامیاب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کہا سورہ مزمل پڑھئے شروع کی پہلے اور دوسری آیت ہے اے کالی کملے والے رات میں اٹھئے رات میں قیام کیجئے مگا تھوڑا سورہ مددسر پڑھئے سورہ نمبر چوہتر سیونٹی فور آیت نمبر ایک اور دو اے کالی کملی والے چادر اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے اب دیکھئے پہلی آیت میں یہ ہے کہ تحجد پڑھئے یعنی اپنے نفس کی پاکی تحجد کی نماز اس کا ذکر ہے دوسرے میں یہ ہے کہ آپ اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا اللہ کی طرف بلانا شروع کیا پوری حکمت کے ساتھ بلانا شروع کیا لوگوں کو توحید کی دعوت دی ایک اللہ کی طرف بلائیا مکہ کے اندر کس طریقے سے رہے لوگوں کو پیغام سنایا تکلیفیں برداشت کی تین سال تک شیب عبی طالب ابو طالب کے ڈیٹنشن کیم میں رہے پہاڑوں کے اندر رہے سب لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پتے کھائے چمڑے چاٹے تکلیفیں برداشت کی صبر کیا یہ سب چیزیں اسی ہیں جو دعوت کو آگے بڑھاتی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے وہاں پہنچے جب لوگوں کو تبلیغ کی پیار محبت سمجھایا یہی لوگ جو دوسرے انہوں کے دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے سو سال سے لڑ رہے تھے اب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو گئے خون کے پیاسے تھے خون کی حفاظت کرنے والے ہو گئے کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے لیکن تقویٰ کی بنیاد پر سورہ حجرہ سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ اے لوگو بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور قبیلوں میں بانڈ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو اللہ سے ڈھرنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو اجتماعی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جاہلیت میں جو چلا آ رہا تھا جو طاقتور تھا وہ غریبوں کو ستاتا تھا اس کو ختم کیا گیا لوگوں کے ساتھ انصاف کیا گیا کمزوروں کو حق دلائے گیا یہی سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی دعوت وہ کامیابی کی طرف لے گئی لوگوں کے اندر جتنے وہم تھے خرافات تھے بدات تھے سب کو لوگوں نے چھوڑ دیا ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے جب ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے ان کے اندر ہمت پیدا ہو گئی اور جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی لوگوں کو ایک کیا لوگوں کے اندر پیار محبت پیدا کیا عدل و انصاف قائم کیا سماج کو صدھارنے کے لئے کوشش کی چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہو جنگل میں بھی باگ جیسے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کر دی تو وہ لوگ اچھے ہو گئے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اور ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی ہیں گھر کے اندر کیسے ہیں گھر کے باہر کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں دشمن کے ساتھ کیسے ہیں جنگ کے میدان میں کیسے ہیں تو ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مثالی ہے but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels the hundred Michael Hart نے ایک کتاب لکھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو number one پہ رکھا ہے کہا وہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے number one ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے اور جہاں ضرورت پڑی لوگوں نے ظلم کیا تو آپ جنگ کے میدان میں بھی گئے ہیں تاکہ ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے مظلموں کی مدد کیا ہے تو آپ بہترین کمانٹر ہیں بہترین سپے سالار ہیں بہترین سماجی شوشل ورکر ہیں لوگوں کا خیال لکھنے والے ہیں اور ایک اللہ کے طرف بلانے والے ہیں تو دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا بہترین پلاننگ کیا ہے سسٹم سٹ کیا ہے تب ان کو کامیابی ملی ہے تو ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہر ناہیے سے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے تو ان کی دعوت کیسے کامیاب ہوئی کس طریقے سے چند دنوں میں تئیس سال کے عرصے میں پورا جزیر عرب اور دنیا کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا ہے تو ناظرین اکرام اس طریقے سے محنت کرنے سے مسلسل محنت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامیابی ملی جو کئی لوگوں کو کچھتے تھے ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ